بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب سب سے پہلے آپ لوگوں کو جمعہ مبارک معلومات اور تجزیہ آپ کے سامنے اہم پوائنٹس کی صورت میں پہلے رکھتا ہوں اس کے بعد پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جنرل باجوہ پر پہلا بڑا کیس ہونے جا رہا ہے حاضر ڈیوٹی برگیڈیر اختر سبحان کون ہے اسے کیوں گرفتار کیا گیا اور فیض آباد دھرنا کیس کھل رہا ہے اور اس پر دیکھیں بڑے سخت معاملات ہیں شوکت صدیقی صاحب جو سابق جج تھے ان کے خطرناک بیانی ہیں جنرل باجوہ کے سینٹ میں بیانات ہیں اور پہلی مرتبہ جج فائز عیسیٰ کا یہ امتحان بھی ہے اس کیس سے کیا اثرات ہوں گے تحریک انصاف کی کمیٹی کے جو لوگ رہ گے چوتھا گروپ وہ مفاہمت گروپ سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور یہ میٹنگ اس گروپ کی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جو تینوں پارٹیوں سے مل رہا ہے اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی سے کیمرے بند کروا کے ساری بتیاں بھجا کر خفیہ ملاقات کے اغراض و مقاصد کیا ہو سکتے ہیں بشرا بی بی کی آواز ٹیسٹ کرنے کا معاملہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ڈرون سمگلنگ کرنے والا کون نکلا اور یہ اغواز صحافی کس کے پاس ہیں اب پہلی تصویر تو سامنے آئی ہے نگران وزیراعظم نے پاکستان کو چین کا اسرائیل کہا عمران خان نے اسی مقام پر بیٹھ کے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا یہ نگران بیٹھا کیا بیان دے رہے ہیں اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں آصف زرداری بھی میدان میں نکل آیا شریفوں کے لئے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے شہباز شریف کی آپ کو پتا ہے سوری نواز شریف کی جو عالمی طاقتوں کو گارنٹیاں ہیں وہ کیا ہیں ترخم پارڈا اور افغانستان شاید میں نہ کور کر سکوں وہ اگلے اس میں سلا جائے گا اے پی اے سکول کے بچوں کو عمران خان کے مخالف فلمیں دکھائی جا رہی ہیں اور لندن میں تو جائداد نہیں تھی لیکن اپنے آبائی گھر میں مریم نواز پہنچ گئی اور عمران خان کے ٹکٹ ہولڈرز کے حوالے سے بڑی اہم سٹریٹیجی وہ الیکشن کے حوالے سے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے لیکن دیکھیں یوکرین امریکہ کی مدد سے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹیاں مغرب کی خاموشی تحریک انصاف پر مظالم پاکستان کی اکانومی کیوں تبا ہوئی یہ طاقت کا جو کھیل ہے یہ سب کو چھپ کھل کر سامنے آ رہے ہیں وہ تمام خفیہ رکھے جانے والے معاملات عام و خاص کے پاس پہنچ چکے ہیں اس وقت ہندوستانی میڈیا امریکی میڈیا دنیا بھر کا میڈیا دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کو بیچا جا رہا ہے پاکستان فرسیل بم کے بدلے بیل آؤٹ اس وقت بیانیا ہندوستان نے جو دنیا میں پھیلایا اس پر ابھی تک حکومت کا سوائے تردید کے کوئی جواب نہیں ہے اور دنیا کے بڑے فورم پر جہان نگرانوی زیازم جو کہہ رہا ہوں آگے چل کے بات میں کرتا ہوں اس پہ آپ حیران ہوگے پہلے یہ معاملہ سنیں جو سائفر کو بھیجنے والا وہی ڈانل لو میدان میں دوبارہ اسی ڈانل لو کی امریکہ میں موجود مسعود خان سے ملاقات ڈیل تیہ ہوئی پھر شہباز شریف کی آخری ملاقات میں ہی میں آپ کو آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈیریکٹر سے ورجینیا سے یاد ہوگی اس کے بعد ڈانل لو کے حوالے سے امریکی میڈیا کی اطلاعات آئیں کہ نو سو ملین ڈالر کے اتھیار یکرین کو دینے اور یہ کنفرم ہو گیا اس کے بدلے میں دو ارب ڈالر کا پیکج آئی ایم ایف دے گا اور پھر یہ اچھا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جو روسی ساخت یکرین کو بھیجنے کا معاملہ ہے یہاں پر یہ لوگ بہت سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ امریکہ اتنی بڑی طاقت ہے اتنے زیادہ ممالکہ انہیں کیا ضرورت پڑی ہے اور اسلحہ بھی دے رہے ہیں خود مدد نہیں کر رہے ہیں تو وہ خود مدد کر رہے ہیں بہت بڑے لیور پر لیکن یکرین کے پاس جو ہتھیار ہیں یاد رکھے وہ روسی ساخت کے بنے ہوئے ہیں ان کے پاس اتنا بڑا اسلحہ وہ پیدا نہیں کر سکتے اور پاکستان روسی ساخت کا اسلحہ بنانے کی صلحیت رکھتا ہے اب یکرین کو مجبوراً یہ اسلحہ پاکستان سے اس لئے خریدنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے جو ویپن ہیں وہ استعمال یہی کرتے ہیں اب امریکہ نے عراق جنگ کے بعد آپ پتہ یہ اسلحہ بنانا چھوٹا چھوڑ دیا تھا اس صورتحال میں اب پاکستان سے یہ اسلحہ مل سکتا ہے تو ایم اف نے اپنے کرزے میں جو دون کی بڑی شرائط تھی ایک آپ کا ڈیٹ فانینسنگ دوسرا تھا آپ کے فورن انویسمنٹ جو باہر سے پیسہ آئے نہ تو کوئی فورن انویسمنٹ آنی ہے نہ کوئی کرز کا کوئی اور راستہ ہے اب بینک اگر آپ پاکستان کی بیلنس شیٹ دیکھیں بینک سٹیٹمنٹ تو اس میں آپ کو سوائے کرز کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا تو اس بیلنس شیٹ میں اگر آئی ایم اف دیکھتا ہے کہ ان کے پاس کیا کوئی اور ریسورس ہے اتنا کیش موجود ہے فورن ریزر موجود ہیں تو وہ کوئی باہر سے آگے تجارت کرے کیش دے تب ہی معاملات ٹھیک ہیں اب فورن ریزر تو ہے نہیں کیوں پیسہ جمع کرویں تو اس لیے امریکہ کی یہ شرط تھی کہ ہتھیاروں کی سپلائی جاری رکھیں ہم آپ کو بیل آؤٹ پیکن میں مدد کریں گے اس کی وجہ سے پھر یہ کرز لینے میں سہولت پیدا ہوئی اور یہ جو انہوں نے بظاہر دیوالیا جو ٹال دیا اور مزے کی بات ہے یہ ڈیل اسی اہلکار کے ذریعے کرائے گی جس نے امران خان کی حکومت گرانے کے لیے سائفر بھیجا بلا شبا پاکستان امریکہ دونوں اس کی تردید تو کرتے رہے لیکن میئی میں جو ملاقاتیں ہوئیں پھر شہباشی کی آخری جو ملاقات ہے جو آخری آخری لمحات پہ جون ہوئی آئی ایم اف کا پیکج ملنے سے پہلے وہ ساری یہی معاملات ہیں اب دنیا کے سامنے ہے حقیقت کھل کے آگے سب کے سامنے اب سب مانے دوست دشمن کہ امران خان کا روس جانا روس یوکرین کی جنگ میں نیوٹرل ہونا امریکی مدد کا یہ سب چیزیں نواز شریف کے ساتھ گرنٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی مدد اور امریکہ کے تعاون سے جو کچھ ہاتھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس کی صرف اور صرف اب ایک ہی وجہ خان کو اٹھانا یہ پاکستان اور پاکستانیوں کا اب کوئی ابحام نہیں یہ معاملات کہاں ہوئے اب اس کا جواب دینا چاہیے تھے اگر جھوٹ ہوتا ہے لیکن نگران وزیراعظم فورم پر بٹھا کر پوچھ رہے ہیں اسرائیل کے حوالے سے چین کے حوالے سے اس کا جواب ذرا سنیں کہتا ہے پاکستان چین کا اسرائیل سمجھا جاتا ہے اب سب سے پہلے تو یہ شخص نگران وزیراعظم نیو جارک جاتے ہوئے راستے میں ایفل ساور کی چوٹی پر بیٹھ کے ریسٹران میں اپنے خاندان کے ساتھ تین سو ڈالر یورو کا کھانا کھا گیا خصوصی پرواز اس طرف لے گیا جب میڈیا میں شہر ہے کہ پاکستان کنگال ملک ہے اور یہ نگران وزیراعظم خوشبووں کے شہر میں اپنے ششکے مار رہا ہے اندازہ کنے سیلفیاں کنچ رہے یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی عمران خان کو اسرائیل کا یہودی جن کہتے رہے آپ کو بیانات یاد ہوں گے آج یہ لوگ اس حد پہ گزر کے کہ پاکستان کو ہی چین کا اسرائیل لکلیر کر دیا اور یہ اصل میں معاملہ دیکھیں جب امریکہ کے ایک وفت نے چین کے ایک ڈپلومیٹ کو یہ پوچھا تھا کہ یاد پاکستان تو دشتگردی میں تعاون کرتا ہے دنیا سے آپ لوگ پھر پاکستان کی ہر جگہ مدد کیوں کرتے ہیں بار بار یہ امریکہ نے تنز کیا تھا تو چین نے اس پر ان کے جو سفرد کہا تھا ڈپلومیٹ اس نے کہا تھا اسرائیل پر بھی تو ایسی الزمات لگتے ہیں آپ بھی تو اسرائیل کی مدد کرتے ہیں اس پر بھی بڑے الزمات ہیں اس طرح کہ آپ اسرائیل کی سپورٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے لئے پاکستان بھی اسرائیل جیسا ہے ہم اس کی کیوں مدد نہیں کر سکتے سپورٹ نہیں کر سکتے تو یہ اس کا جواب تھا جو چین کے اس وقت سفیر ڈپلومیٹ نے دیا تھا اب ان لوگوں کی جاہلیت اور اکل کا آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے چین کے ساتھ جو تعلقات بلکل ختم کروا لیے ذرا سوچیں کہ جب چین سنے گا جو انہوں نے سن لی ہے تو کیا رہ دے مل ہوگا کہ ہم اس ملک کی ساری زندگی مدد کرتے ہیں اس کا یہ صلاح دے رہے ہیں اب نگران وزیراعظم کو کوئی بٹھا کر سمجھاتا پندرہ منٹ کے لیے کہ اسرائیل کی مدد اور یورپ کی تم بات کر رہے ہو اسرائیل امریکہ میں اور یورپ میں ان کی پوری معیشت کنٹرول کرتا ہے امریکہ میں اور یورپ میں جا کے اسرائیلی نشات جو لوگ ہیں دیکھیں کس عودے پر بیٹھے ہیں ابھی بھی جنہوں نے سیکرٹری خارج ہے ٹونی بلنکن ہے وہ کون ہے گوگل کر کے چیک کریں پاکستان چین کی ایکانومی کس طرح کنٹرول کرتا ہے کیا پاکستان کی لوگ چین کی حکومت میں موجود ہیں اب ایسے ایسے جب آپ جاہلین کو اس لیول تک پہنچا دیں بڑے دفتروں میں چھوٹے لوگ اکل اور سمجھ نہ ہو تو ایک سے ایک بڑا ڈفر ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہے ایک سے بڑا ڈفر جاتا ہے دوسرا اس سے بڑا آ جاتا ہے اور ان کا نقصان یہی ہو رہا ہے کہ پہلے اب ہم دیکھیں جیوگرافیہی لوکیشن اپنی پاکستان کی اس کا منجن بیچتے رہے دنیا کو ہمارا ملک بڑا اہم ہے چین کے لیے بڑا اہم ہے اب وہ یو ایس یو ایسے نو ایکزٹ فرم پاکستان کتاب میں بار بار حوالہ تھا وہ پڑے اس میں یہ پندرہ سال پہلے یہ باتیں ہو چکی کہ پاکستان کو چین سے دور کرنا ہے اور یہ سارے وہی ایجنٹ لا کے ڈال دیئے انہوں نے ایک ایک بندہ وہی انسٹال کی ہے مکمل طریقے سے ایک ایک واردات سے یہ دور کر رہے ہیں چاہے وہ سی پیک ہو چاہے وہ ان کے بیانات ہو سی پیک کے پروجیکٹس ہو وہ تمام معاملات جو چین کو ناپسند ہیں وہ یہ کروائی جارہے ہیں اب چین سب لوگ تحمل سے کام کر رہے ہیں اور یقین کرے ہیں کوئی مور ملکوتت ان کے نام پہ کٹا مار تھا لیکن ان کی مجبوری ہے ایک تو ان کے اپنے پیسے بھی پیسے ہوئے خیر اس کا حال تو انہوں نے نکال لیا افغانستان لیکن پھر بھی اپنا پیسہ وضائع نہیں کریں گے اللہ انہیں اکل دے بارال اگلا بڑا ایم معاملہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں آپ کو بتا ہے فیضاباد دھرنا کیس بڑا اہم کیس قاضی فائز صاحب کے پاس آیا تھا یہ تحریک اللہ بیہ کا جو فیضاباد دھرنا ہوا تو اس میں پیسے بانٹے گئے تھے اس میں قاضی فائز صاحب نے فیصلہ دیا اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس سب کو سمجھ لے گئی کہ جن فوجی افسران نے اپنے حلف سے غداری کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا ان کے خلاف کاربائی کی جائے یہ ان کے بقاعدہ الفاظ تھے کہ آئین پاکستان مسلح فواج کے ارکان کو وہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے سے منع کرتا ہے اور سیاسی جماعت ہو دھڑے ہو یا فرد کی حمایت اس میں انہوں نے وزارت دفاع کے ذریعے آرمی نیوی اور ائر فورس کا ہدایت کی تھی کہ آپ کے نیچے جتنے بھی اہل کار ان کے خلاف کاربائی شروع کریں کہ انہوں نے اپنا حلف توڑا ہے پھر کمر باجوا صاحب سینٹ پہ آئے تو انہوں نے تمام سینٹ آرکین کو یقین دلائے کہ یہ ثابت اگر ہو جائے ختم کون کروار ہے یہ حکومت اور اس تنظیم کے درمیان چھے نکاتی معاہدہ تھا جس میں باجوا صاحب کا بڑا مرکزی کردار تھا اس میں وزیر قانون زائد حامد کا استیفہ تھا اب یہ فیضاباد دھرنے کی سماعت دوبارہ مقرر ہوگی اس کے مرکزی کردار جنرل باجوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تمام ججزوں اس وقت ہم خیال ہیں کیا قاضی فائز عزیسہ صاحب جانج شوکر صدیقی کی طرح جیسے اسے ڈرائی کلی نیٹ ان کلین کر کے معاملہ دبایا گیا یا جنرل باجوا خلاف سپریم کورٹ میں اس کے بارے میں فیصلہ دیں اور اگر معاملہ ہوا تو یقین کریں کہ یہ بہت بڑا معاملہ بن جائے گا اب وزارت دفاع نے نظر سانی کی اس پر درخواست دی تھی کہ جی خفیہ ادارے جو ہیں جو لائنے آپ نے ان کے بارے میں لکھی ہیں اٹھائے نے ادارے کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے تو تحریک انصاف نے بھی اچھا اس وقت تھا کال ادم کریں شیخ رشید نے اور مکم نے بھی نظر سانی کی اپیل کی تھی لیکن اب معاملات بدل چکے ہیں اب سب کچھ بدل چکا ہے اب تحریک انصاف مکم اور شیخ رشید اس وقت خود زیر عطاب ہیں تو ان کا موقف کیا ہوگا یہ دیکھنا ہے ابھی دیکھیں وہ علیہ حمزہ کے خاند نے بات کی جو کہ میری بیٹی امار فاروق کی ہم عمر ہے وہ جو بچہ فوت ہوا اس کے اوپر پستول تان کے سادہ کپڑے والے آلیہ کو گھر سے لے گئے اب اس کا شور ہی کہیں کہیں سلوٹ کرنا جیے دلیر لوگ وہ کہتا ہے میں آلیہ کی جگہ پتہ یہی کرتا لیکن مجھے اس پر فخر ہے کہ ریاست کا مظالم جو ہے ہم جیسے لاکھوں ہزاروں لوگ ہو رہے ہیں لیکن انہیں کوئی بتائے کہ یہ دنیا بھی تو قائم آلیہ جیسی خواتین کی وجہ سے ہے جو لوگ بہادر نہ دلیر کھڑے ہیں سپریم کورٹ کو کوئی یہ بھی ساتھ بتا دے کہ آج شہریار افریدی کا بڑا بھائی بھی فوت ہو گیا ہے بلا شبہ ہم سب کا وقت مقرر ہے عبار فاروق ہو شہریار افریدی کے بھائی ہو بہنے ہو لیکن جب آدھی راتوں کو حملے ہو بیوی بچوں پر ظلم ہو زیادتیاں ہو جنازوں پر شمولیت کے لیے نانے دیا جائے ریاست انتقام کی ایک اندھی چلا دے جنازوں پر جنازے اٹھائیں اور پھر جنازہ پڑھ لے جائے تو اسے شلواروں سے پکڑ کر جنازہ ختم ہو تو دسیٹ کے لے کے جائے سب کے سامنے تو بڑا مکشل وقت ہوتا ہے لیکن وقت صدا ایک سا نہیں رہتا انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گا جو جھوٹ یہ پڑھاتے رہے سمجھاتے رہے آج وے ای پی ایس کے بچوں کو بھی جس طرح آٹھویں سے گیارویں جماعت کے بچوں کو عمران خان بخالے فلم میں دکھا رہے بے وکوف ہے یہ سمجھتے نہیں بچے تمہانے کے سچے ہیں انہیں پتا ہے خان کون ہے وہ نہیں اس طرح ان کے برینواش ہوں گے ریاست ادار حکومت یہ بتاتے رہے ہمیں اب سیاسی لوگوں کا گروہ تو حکومت ہے اب ریاست کا مطلب فوج نہیں ہوتا دیکھیں ایک ادارہ ہے پولیس ہے جیسے پی آئیے ہے ریلوے ہے اس طرح ادارہ ہے حکومت تو الیکشن جیتنے والے گروپ کا نام ہے زبردستی میں بٹھانے والے لوگوں کا نام تو ہے اب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اور جو بات برطانوی وزیراعظم چرچل نے بھی کی تھی جنگ عظیم دوم کے بعد کہ عدالتیں ازاد ہوں تو برطانیہ عظیم کون بنے گا اسی طرح پاکستان بھی تب تک اپنے پیروں پنی کھڑا جب تک یہ عدالتیں ازاد ہوں تو ورنہ سپریم کورٹ کرے معاملات کو ٹھیک نہیں تو اگر یوٹیوب چینل بنا لیں لائی بیٹھے رہیں اپنی خواہش میڈیا کی بھی پوری کریں آگی اللہ تعالی حق ہے وہ سب کچھ سامنے لا رہا ہے عمران خان کی دور میں کس طرح نے اندرونی باردات کی آج خود نواز شیف بیانیاں جو بنا رہے ہیں کہ جی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار باجوہ ہے رانہ سنولہ بھنڈا پھوڑ ہے وہ کہتا ہے باجوہ کو تین سال کی ایکسٹنشن اس لئے دی کہ عمران خان کو نکالے خود خواجہ سے بھی کہا چکا کہ نواز شیف کو جیل سے نکلوا ہے ابھی چنل باجوہ نے تو اب جو اس طرح انٹرنیشنل سازش ہے اسی طرح مقامی سازش بھی مقامی غداروں کی کون کون تھے ایک ایک چیز کھل کے پاکستان کی قوم کے سامنے آ چکی ہے اور ابھی جو جہاں حاضر صرف اس بریگیڈیر اختر سبحان جسے بائیس جون کو گرفتار ہوا ابھی تک جو ان کے بارے میں معلومات ہیں وہ دیفنس ہاؤسنگ آثورٹی کوئٹا سم کے ڈیریکٹر اور ملٹری پولیس نے انہیں سپیشل انویسٹیگیشن برانچ نے پکڑا اب یہ کیس جو ہے وہ جسٹس خواجہ جواد حسن صاحب کی عدالت میں آیا پہلے انہوں نے آرٹیکل 193 کے تحت یہ کہا تھا کہ درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں مانگ سکتا لیکن اس کے ایڈوکیٹ نے بڑے اچھے طریقے سے کیس لڑا اس نے کہا جی ہائی کورٹ میں جو کیس ہے اس میں وزارت دفاع اور باقی مدعی ہیں اس نے بڑے حوالے دی ان کو ایکٹ 1952 کے سیکشن 74 پر چتہ رہا ہے اس کے حوالے سے گرفتاری غیر قانونی اور سماعت پر شروع ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے رالپنڈی بہنے کیس سنے اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس معاملے کو آپ اس طرح دیکھیں جس طرح عمران ریاض کا معاملہ ہے یہ ابھی جو بیورو چیف اے بین خالد جمیر جو انہوں نے پیکا کے تحت پکڑا ہے بڑی اچھی شورت کے بڑے زبردہ صحافی تمام صحافتی حلقوں میں پسند کرتے ہیں فوج کے بڑا پسند کرنے والے دیں اب اچھا شریف آدمی اس کے تصویر چاری ہوئی ہیں اور یہ ایک لحاظ سے انہوں نے اب مانا ہے کہ ان کے پاس ہے اس طرح عمران ریاض کا معاملہ بھی مان لیا گیا اب یہ جس طرح بریگیڈیا کم آ تو اس میں یہ فائدہ ہی ہوگا کہ اب مسنگ پرسن جو ہیں وہ لا پتہ نہیں رہیں گے اب پیکا کا قانون لگائیں کوئی دشتگردی لگائیں یہ مسنگ پرسن والا کھیل ختم ہوگا ورنہ جس طرح انہوں نے یہ معاملہ بنائے کہ اب گرفتار بندوں کو مسنگ کریں گے وہ معاملہ خراب ہے اب سیاسی صورتحال میں محمد علی دورانی کی اسد کیسر سے ملاقات یہ جمہوریت اور فوج کے حوالے سے جو ان کے نقاط تھے اس کی افادیت پر اصولی اتفاق ذرا غور سے سنیں یہ شرائط دی گئیں ان شرائط پر اتفاقے رائے اب تحریک انصاف کے میں نے آپ کو بتایا ہے تین طرح کے لوگ ایک سرنڈر ایک گرفتار ایک رپوش اب چوتھا گروپ جو باہر ہے بڑا انٹرسٹنگ گروپ ان کی جو تفصیلات ہوں میں انشاءاللہ کسی اگلے وی لاؤگ میں بتاؤں گا تفصیل سے لیکن ابھی فیلحال یہ گروپ کر رہا ہے مذاکرات فیصل وارڈا کی بیسے میں دیکھ رہا تھا اس کی دو خبریں بڑی سچی ہوں ایک فیض آباد دھرنے کا قاضی فائز کیس اٹھائیں گے دوسرا بندیال کی ترمیم کا تو یہ معاملہ بھی اسی طرح ہے اس نے بھی یہ بات کی ہوئی تھی کہ یہ چوتھا گروپ بیچ میں آئے گا اور شاہ محمود قریشی سے بارہ کیمرے باند بتیاں باند پانچ مختلف انداز سے کھیل یہ جو ملاقات ہوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک میں نے آپ کو بتایا ہے ایک میں نے آپ کو نواز شریف کا بتایا ایک ابھی آسے والی زرداری اور چودری شجاعت کی ملاقات ہو رہی یہ لوگ سیاسی میدان خالی نہیں چھوڑ رہے اپنے اپنے گھوڑے دوڑا رہے اور ایک یہ تحریکی انصاف کا یہ جو چوتھا گروپ میں نے بچ جانے والا گروپ اس کا آپ کو بتایا اور ایک عمران خان کے ساتھ موفاہمت کے نام پہ جو بات دیکھیں خان تو اٹل ہے اس پہ تو سب یونینی مسائکری ہیں وہ اصولوں پہ کھڑا ہے اب ان کی کوششیں شاہ محمود قریشی کو کسی طرح توڑ کے وعدہ ماف گواہ بنائیں کیونکہ شاہ محمود کے وعدہ ماف گواہ بننے سے انہیں فائدہ کیا ہے ایک تو یہ عمران خان پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں شدید دباؤ اور دوسرا تحریکی انصاف کو مکمل طور پر کمزور کریں اب شاہ محمود قریشی کو پہلے سے ہی آفر تھی کہ پوری کی پوری تحریکی انصاف آپ کی مٹھی میں لیکن شاہ محمود قریشی آپ کو پتہ ہے زندگی گزر کی سیاست میں گھاڑ گھاڑ کا پانی پیا ہے تمام سیاسی جماعتوں سٹیپ نہیں سب کچھ جانتا ہے بڑی اچھی طرح لوگ اس پہ شک کرتے رہے لیکن شاہ محمود قریشی نے چاہے وہ ریمنڈ ڈیویس کا معاملہ ہو خان کا ساتھ نہیں چھوڑا اس نے جو جو وقت گزرتا جائے گا یہ ساری چیزیں سامنے آتی جائیں گی آپ کی سائفر کا معاملہ ہوا ساتھ تھا اور ویسے بھی جیل کی سلاقوں کے دیکھیں انسانی نفسیات ہے ساٹھ دن کے اندر یہ مشکل حالات کا عادی ہوئی تھا جتنے مرضی مشکل حالات ہوں یہ وہ گونتانا موبے کی قیدیوں کی کتابیں آپ پڑھیں اس میں لے کیا رہا ہے ساٹھ دن بڑے مشکل ہوتے ہیں اس کے بعد باہرے نفسیات تو کچھ کہتے ہیں تین سے ساتھ دن میں بندہ جو ہے وہ ویڈرال سمٹمز ختم ہو جاتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ٹوٹے وہ ایک دن میں ٹوٹ گئے جو نہیں ٹوٹے وہ علیہ حمزہ سنم جعوید طیبہ راجہ اجاز چودری یاسمین راشد پرویز علیہ شاہ محمودی کھڑے آپ کے سامنے عمر چیمہ عمران ریاض عمران ریاض نہیں ٹوٹ رہا اسی لئے نہیں آرہا عمران خان اس کے طور پر انشاءاللہ ٹوٹنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا بکھر جائیں گے یہ لوگ یہ ٹوٹیں گے نہیں اللہ انہیں عقل دے ان کا بکھرنا پاکستان کا بکھرنا ہے اللہ انہیں خوش کناخن دے بشرا بی بی کی آواز ٹیسٹ کرنے کے لئے بھی دیکھیں پولیس بلا رہی ہے ہم اندازہ کریں جنہیں پکڑنا ہے جو محافظ ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں ابھی وہ پنتالیس بار موطل ہونے والا تیرہ ایف آئی آر والا ڈی ایچ اے میں آٹھ کوٹیاں اور ایک سو پچیس گاڑیاں ذرا اندازہ کریں مزر اقبال مزری ڈی ایس پی ہیڈ آف اینٹی نارکٹیکس انویسٹیگیشن جونٹ لاور ذرا اندازہ کریں اتنے بڑے لیول پر یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو روزانہ آپ خبریں کھولیں سب سے پہلی خبریں ہی ہی ہوتی ہیں ساری کہ جی روزانہ اور ڈرون کی سمگلنگ ہو رہی ہے بارڈر پر اس پہ ہم دھیان نہیں دیتے اب پر دہے کتی بڑی وارتات تھی ملوث کو نکلا ہے نارکٹیکس کے ہیڈ تو یہ اب لوگ جو سوچ رہے تھے کہ جنوری میں الیکشن ہوں تو عمران خان تحریک انصاف کی کیا تیاری ہے تو وکلا کو ٹکٹ کی سٹرٹیجی وکلا اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کانے قانونی جنگ بھی لڑنا جانتے ہیں اور الیکشن ان سے بہتر کوئی نہیں لڑ سکتا انہیں پتہ ہے اور پاکستان میں ان کی طاقت پورے پاکستان چاروں صوبوں میں قلیت بلدستان لگے انہیں صرف بلے کا نشان چاہیے جو انشاءاللہ ملنے والا ہے یہ آزاد رہ کر بھی لڑے تو انشاءاللہ یہ آئین اور قانون کے ساتھ مجھے ان پر بڑی امید ہے تو دعا کریں انشاءاللہ یہ سٹرٹیجی اس لئے آپ کو وکلا کی مومنٹ زیادہ نظر آ رہی ہے اس پر میں زیادہ بات کرتا ہوں ترکھن بارڈر افغانستان ابھی کبر نہیں ہو سکے اس میں بڑی لمبی معلومات اور ویڈیو ہو جنہی ہیں بہت ہی لمبی بارک اپنا خاص قیال رکھیں اگلے وی لوگ تک مجھے اجاز دیں اللہ حافظ